بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب نمبر تین حضرت امیر المؤمنین نے قاضی شرح جو کہ کوفہ کا قاضی تھا کو ایک خط تحریر فرمایا روایت میں ایک امیر المؤمنین نے قاضی شرح جو آپ کے دور خلافت میں ایک مکان اسی دینار کا خرید کیا حضرت کو اس کی خبر ہوئے تو انہیں بلوایا فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان اسی دینار میں خرید کیا اور دستاویز بھی تحریر کی اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے اس نے کہا جی ہاں یا امیر المؤمنین ایسا ہوا ہے راوی کہتا ہے اس پر حضرت غضبناک ہوئے اور فرمایا دیکھو بہت جلدی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا وہ تمہارا بوریا بستر بندباہ کا یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلہ چھوڑ دے گا اے شرے دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خرید داؤ یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کیوں اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا میں کھوئی اور آخرت بھی دیکھو اس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لئے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم ایک درہم بلکہ اس سے کم کو بھی اس حرکے کے خریدنے کو تیار نہ ہوتے وہ دستاویز یہ ہے یہ وہ ہے جو ایک ظلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے یہ امیر المومنی نے نصیت فرمائی کہ میں ایسے تمہیں ایک نصیت لکھ کر دیتا کہ جو سفر آخرت کے لئے پادر رکاب ہے خرید کیا ایک ایسا گھر جو دنیا پر فریب میں مرنے والوں کے محلے ہلاک ہونے والوں کے لئے خطہ میں واقع ہے جس کے حدود اربع یہ ہیں پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل دوسری حد مسیبتوں کے اسباب سے تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے اس فریب خردہ امیدِ آرزونِ اس شخص سے کہ اسے موت تکھیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے اور اس کی قیمت پر اس نے کنات کی عزت سے ہاتھ چھوٹایا طلب و خواہش کے زلت میں جا پڑا اب اگر اس سعودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہبالہ کرنے والے گردن کشوں کی جان لینے والے کسرہ و قیسر ایسے فرمابرداروں کی سلطنتیں اُلڑ دینے والے اور مال سمیٹ سمیٹ کر اسے بڑھانے والے انچے انچے محل بنانے سمارنے والے انہیں فرشوں سے سجانے اولاد کے خیال سے زخیرہ فرام کرنے جا گیریں بنانے والوں سے سب کو چھین لینے والے کے ذمہ ہے وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقوف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کریں اس وقت کے جب حق و باطل کی دو ٹوک فیصلہ ہو اور باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے گواہ شد برئین عقل یعنی جب خواہشوں کے بندن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو امیر المومنین نے یہ ہمارے لئے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم صرف دنیا کے پیچھے بڑھ جاؤ اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لو دنیا میں ہی جہاں کہیں سے مال اکٹھا کر رہتے ہو چاہے جائز طریقہ ہے ناجائز ہے اور اپنے مکانات محل تیار کرو اور یہ سمجھو کہ دنیا جس نے بنائی آخرت بھی اسی کی یہ فرمایا نہیں اگر دنیا کے پیچھے پڑھو گے پھر دنیا کے ہو جاؤ گے اور دنیا کا انسان ہمیشہ نہیں رہتا کسی نہ کسی دن اس دنیا کو چھوڑ کر بھی آگے والی منظر کو جانا ہوتا ہے موسیقی